باب نمبر اکھتر ہے بابو عدد سجود القرآن قرآن کے سجدوں کی تعداد کے بیان میں حدیث نمبر ایک ہزار پچپن ام دردہ سے مروی ہے کہتی ہے کہ مجھے ابو دردہ نے بتایا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیارہ سجدے کیے ہیں ان میں سے ایک سور نجم کا بھی سجدہ ہے سور نجم یعنی ون نجم اضا ہوا اس صورت میں تو حضرت ابو دردہ سے جو یہ حدیث مروی ہے اس میں یہ ہے کہ انہوں نے گیارہ سجدے کیے فقہہ اور مفسرین محدثین اس بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ حضرت ابو دردہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جو نمازیں پڑھی تو اس میں گیارہ ہی سجدوں کو انہوں نے پایا لیکن انہوں نے کہا کہ سور نجم میں یہ سور نجم میں بھی سجدہ ہے یہ ان سے شاید یا کسی راوی سے اس میں خلل واقع ہوا ہے کیونکہ سور نجم میں سجدے کی بات کسی بھی روایت میں نہیں آتا ہے اس حدیث کے بارے میں محدثین یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنی نمازیں پڑھی ہیں اور اس میں جتنی آیتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی ہو سکتا ہے اس میں گیارہ سجدے ہی انہیں ملے ہوں کیونکہ دوسری جو حدیثیں آ رہی ہیں اور بخاری اور مسلم کی جو دوسری حدیثیں ہیں اسے صاف طور پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ بعد میں جو سور نجم میں ہے پھر اس کے بعد تیس میں پارے میں جو دو سورتیں ہیں ایک تو سور اقراب اسم ربی کرلہ دی خلق ہے اس میں ہے اور ایک عزت سماؤن شقت جو سورہ ہے ان تینوں میں وہ دو سورتیں ہیں اور ایک سور نجم ہیں ان تینوں میں بھی ایک الگ تین اور سجدے ہیں ٹوٹل ملا کر چودہ سجدے ہوتے ہیں گیارہ اور تین چودہ یہ اور یہ دوسری روایتوں سے ثابت ہے تو اس کی توجیح مفسرین نے اس طور پر کی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ حضرت ابو دردہ نے صرف گیارہ ہی سجدے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پائے تھے دوسری حدیثیں ہیں حدیث نمبر ایک ہزار چھپن حدیثنا محمد بن یحیاء حدیثنا سلیمان بن عبد الرحمن الدمشق حدیثنا عثمان بن فاید حدیثنا عاصم بن رجاء بن حیوہ عن المہدگی بن عبد الرحمن بن عویین ابن خاطر قال حدیث ستنی عمتی ام الدردہ عن نبی الدردہ قال سجدت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم احدا عشرتا سجدتا حضرت مہدی بن عبد الرحمن بن عویین ابن خاطر سے مروی ہے کہتے ہیں کہ مجھے میری پھوپی ام الدردہ نے بتایا وہ روایت کرتی ہیں ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیارہ سجدے کیے لائیس فیہا من المفصل شیئن کہ ان سجدوں میں مفصل میں سے کچھ بھی نہیں ہے مفصل وہ حدیث میں جو مفصل یعنی جیسے سورہ سورہ نجم کے بعد سے جتنی بھی ادھر کی صورتیں ہیں وہ سوالے مفصل میں آتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق تو حضرت ابو دردہ کہتے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی صورت یعنی مفصل کی کسی بھی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ نہیں فرمایا یہ حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں اور وہ کون سی صورتیں ہیں تو آپ نے فرمایا سورہ اعراف سورہ رعد سورہ نحل سورہ بنی اسرائیل سورہ مریم سورہ حج سورہ سجدد الفرقان یعنی سورہ فرقان سورہ سورہ نمل یعنی سلیمان علیہ السلام کا جس میں واقعہ ہے سورہ سجدہ سورہ ساد اور باقی حامیم سے جتنی بھی صورتیں ہیں ان کا سجدہ ان میں جہاں جہاں سجدہ ہے یہ کل گیارہ سجدے جو حضرت ابو دردہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مینے کیے حدیث نمبر ایک ہزار ستاون میں حدثنا محمد بن یحیہ حدثنا ابن ابی مریم عن نافع بن یزید حدثنا الحارس بن سعید العتقی عن عبداللہ بن منین بنی عبد قلال عن عمر بن العاس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرأو خمسہ عشرتہ سجددن فی القرآن منہا سلاسن فی المفصل وفی الحج سجدتین حضرت عمر بن عاس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قرآن میں پندرہ سجدے پڑھائے یعنی پندرہ سجدوں کی تعلیم تھی انہی میں مفصل کے تین سجدے ہیں اور سورہ حج میں دو سجدے مفصل کے تین سجدے یعنی سورہ نجم میں ایک سجدہ سورہ انشقاق ازاستماعون شقت کا ایک سجدہ اور سورہ اقراب اسم ربی کا لذی سورہ علق کا ایک سجدہ یہ کل تین سجدے وہ اور ادھر باقی بارہ سجدے اور ٹوٹل پندرہ سجدے یعنی سورہ حج کا دو سجدہ حدیث نمبر ایک ہزار اٹھاون حدثنا ابو بکر بن ابی شہبہ حدثنا صفیان بن عیینہ عن عیوب ابن موسی عن عطائب بن مینہ عن ابی حریرہ تاقال سجدنا معا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ازاستماعون شقت وقراب اسم ربی کا لذی خلق حضرت ابو حریرہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ازاستماعون شقت اور اقراب اسم ربی کا لذی میں سجدہ کیا ہے حدیث نمبر ایک ہزار انسٹھ حدثنا ابو بکر بن ابی شہبہ حدثنا صفیان بن عیینہ عن یحیب بن سعید عن ابی بکر بن محمد بن عمر بن حزم عن عمر بن عبدالعزیز عن ابی بکر بن عبدالرحمن بن الحارث بن حشام عن ابی حریرہ انن نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ فی ازاستماعون شقت یہ حدیث بھی حضرت ابو حریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازاستماعون شقت میں سجدہ کیا ہے قال ابو بکر بن ابی شہبہ حضرت ابو بکر بن ابو شہبہ کہتے ہیں یہ مصنف ابن ابی شہبہ جو حدیث کی بہت ہی بڑی کتاب ہے اس کے یہ مصنف ہیں اور یہ امام بخاری کے بھی استاد ہیں یعنی تقریباً سہہ ستہ کے یہ استاد ہیں تو حاضر حدیث من حدیث یحیٰ بن سعید ما سمعتو احداً يذکره غیره کہ یہ حدیث یحیٰ بن سعید کی ان حدیث میں سے ہے جس کو میں نے ان کے علاوہ کسی سے بھی کہتے ہوئے نہیں سنا ہے اس آخری حدیث کے بارے میں ان کا کمنٹ ہے یہ تو ان تمام حدیثوں کو دیکھا جائے تو کچھ حدیثیں ایسی ہیں یعنی بات کی حدیث میں ایک میں ہے کہ پندرہ سجدے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے اور باقی میں ہے کہ چودہ سجدے گیارہ سجدے کیے تو حضرت امام شافعی اور امام آزم چودہ سجدے کے قائل ہیں باقی امام مالک اور امام احمد حدیث کے ظاہر کو لیتے ہوئے پندرہ سجدوں کے قائل ہیں کہ قرآن میں پندرہ سجدے ہیں امام شافعی نے جو چودہ سجدوں کی بات کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں سجدہ کرنے کا جو حکم ہے تو سجدہ کرنا اس لئے ہمارے لئے ہے کہ یعنی جہاں پر بھی شکر کا سجدہ ہو جہاں پر ہمیں کوئی شکریہ آدھا کرنا ہے تو اس کے لئے ہمیں سجدہ کرنے کا حکم ہے وہ آیت سجدہ میں ہے لیکن جب حضرت دعوت علیہ السلام انہوں نے جو سجدہ کیا ہے وہ نعمت پر سجدہ ہے ان کے اور وہاں پر ہمیں سجدہ کرنے کا حکم نہیں ہے اس لئے ہم اس سجدے کو نہیں کریں گے اور حضرت امام عاظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی نے جو فرمایا ہے یعنی سجدہ نہیں کریں گے کا مطلب وہ سنت نہیں مانتے ہیں اس سجدے کو اور حضرت امام عاظم ابو حنیفہ جو مانتے ہیں چودہ سجدے تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت دعوت علیہ السلام نے جہاں سجدہ کیا ہے وہ سجدہ شکر ہے اور شکر ہمیں بھی بجا لانے کا حکم ہے اسی لئے ہم سجدہ کریں گے اور واجب جو امام عظم کہتے ہیں اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ فما لہم لا يؤمنون اذا قریا علیہم القرآن لا يسجدون کہ انہیں کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو وہ سجدہ نہیں کرتے تو اس آیت کریمہ کو لے کر حضرت امام عظم فرماتے ہیں کہ اس آیت میں عدم ایمان یعنی ایمان نہ ہونے کو یہ سجدہ نہ کرنے کے مقابل قرار دیا گیا ہے اور عدم ایمان سے بڑھ کر اور کیا چیز ہو سکتی ہے تو مطلب یہ ہے کہ سجدہ کیوں نہیں کرتے اگر تمہارے پاس ایمان ہے تو اور ایسی مثال اس وقت ہو سکتی ہے جبکہ کسی چیز کو واجب کیا جا رہا ہو اسی لئے ہم سجدہ تلاوت کو یعنی آیت سجدہ کی تلاوت کے بعد سجدہ کرنے کو واجب مانتے ہیں